موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و افیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور سلامت رکھے تو دوستو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ جو دوست میری ویڈیوز کو بغیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کام کو سیکھ رہے ہیں یا جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں ویڈیوز کو بغیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ جن لوگوں کی ویڈیوز کا انتظار ہوتا ہے تو دوستو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ چاہیے کہ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ہو سکے تو نیچے کمنٹ کر لیا کریں کمنٹ کر کے مجھے یہ آپ کی طرف سے اپریسیشن ہے کیونکہ میں خود اپنی ڈیوٹے کے بعد یہ ٹائم نکال کے آپ لوگوں کی محبت کے لیے میں ٹائم نکالتا ہوں تو آپ لوگ اگر مجھے کمنٹ کر کے اپریسیٹ کریں گے تو مجھے اچھا لگے کہ میرا مزید کام کرنے کو دل کرے گا اور جو لوگ نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور جہاں سے سمجھنا ہے مجھے لازمی کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کون کون دوست جو ہے نا دلچسپی کے ساتھ اس کام کو سیکھ رہا ہے تو دوستو ہم نے لاسٹ فرنٹ پینل تقریباً کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج میں ہم پیٹرن کو مزید آگے لے کر چاہتا ہوں آج اب انشاءاللہ بیک پیٹرن بنائیں گے فرنٹ اور بیک تقریباً ہم جو بیس پیٹرن وہ کمپلیٹ کریں گے تو لاسٹ میں دوبارہ یہی ریکویسٹ ہے جو لوگ نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لازمی جو لائک اور شیئر کیا کرے تھا کہ مجھے اپریسیشن ملے اور میں مزید کام کروں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کمپلیٹر سکرین پہ تو دوستو ہم نے لاسٹ فرنٹ کو ہم نے بنا لیا تھا تو میں نے سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ جب سے پہلے ہم نے بیس بنائی تھی فرنٹ کی حساب سے تو ہم نے لونگسٹ پوائنٹ لیا تھا آج سیم کی حساب سے لیکن آج سیم اس میں گیون نہیں تھی تو ہم نے ان سیم اور فرنٹ رائز کو انکلوڈ کر کے ہم نے لیندھ کی میجرمنٹ لی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے تھائی کے میجرمنٹ لے کر ہم نے ایک بلوک سیٹ کیا تھا اس کے اندر پھر ہم نے جو جو کسٹمر نے میجرمنٹ مانگی تھی چودہ سیم سے پھر نئی کی پھر کف کی پھر بٹن کی وہ ہم نے لائنے لگا کر اس کے اندر ہم نے جو انا ویسٹ کی ہپ کی ہم نے اس طرح سے فرنٹ کی ایک بیس بنائی تھی اس کے اندر سے ہم نے پھر اس طرح کا فرنٹ جو انا نکال لیا تھا ٹھیک ہے جن دوستو کن چیزوں کا نہیں پتا وہ یوٹیوب سے جا کے پہلے والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو یہ والی چیزیں جو انا سمجھ آ جائے تو اب ہم نے بیک کا پیٹرن بنانا ہے تو بیک ہم نے فرنٹ کے اندر سے ہی نکال لیا ہے اور آج انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں فرنٹ اور بیک کا جو بیس پیٹرن ہے ہمارا مین بوڈی وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارا سمال پارٹ رہ جائے گا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سکھا کہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس سے آگے شروع کروں گا تو اب ہم نے بیک بیس کے نام سے بیک کی بیس بنانی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے پہلے ہمیں اس پیس کو ہی کوپی کرنا ہے اس کو کوپی کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا کریئیٹ میں جا کے ایک آپشن ہے کوپی پیس کے نام سے اس کے اوپر اگر آپ کرسہ ٹھہرائیں گے تو آپ کو نیچے لکھا نظر آ جائے گا کوپی پیس ٹھیک ہے میں اس کو زوم کرواتا ہوں تھوڑا سا یہ چک کریں یہاں پہ نا یہ اس طرح کا ڈبل نیچے پیس بنا ہوا اور اوپر لکھا کوپی پیس اس کو جا کے کلک کرنا ہے رائیٹ کلک کریں گے تو پھر پلس کا ایک نشان بن جائے گا اور جس پیس کو اپنے کوپی کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے رائیٹ کلک اس کے اوپر کرنا ہے پھر وہ آپ کا ایک کوپی پیس ہو جائے گا اب وہ بتا رہا ہے اس کا اپنے نام کیا رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا دوسرا نام پہلے میرے پاس F بیس کے نام سے پیس پڑا ہوگا ہے تو میں اس کو یہاں پہ ہی جو ہے نام اس کا نام چینج کر دیتا ہوں B بیس کے نام سے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو سیو ایس بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پہ جانا ہے سیو ایس کے بٹن پہ اس کے اوپر آپ نے رائیٹ کلک کرنا ہے پھر جس پیس کو آپ نے سیو ایس کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ سے وہ نام مانگے کہ اس کا اپنے نام کیا رکھنا ہے تو آپ نے نام یہی رکھنا ہے اوپر وہ سٹورج اریہ بتا رہا ہے جہاں پہ یہ سیو ہو رہا ہے اگر آپ نے اسی سٹورج اریہ میں بتانا اسے رکھنا ہے تو اس کو یہ سٹورج اریہ ہی سلیکٹ کر دیں آپ نے جو بھی پیس جو بھی مارڈل جو بھی پیٹرن بنانا ہے وہ ایک سٹوری اریا کے اندر بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو سیوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا پیس جو ہے نا پہلے ایف بیس کے نام سے پڑھا تھا فرنٹ اب بی بیس کے نام سے میرا بیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے فرنٹ سے بیک نکالی یہ دونوں فلال تو سیم ہے لیکن اس کے اندر جب ہم لوگ میرمنٹ جو ہے نا ایڈ کریں گے تو بیک کی شیپ الگ سے بنے گی اور فرنٹ کی شیپ الگ سے بنے گی تو چلتے ہیں میرمنٹ کی طرف تو دوستو لاسٹ ہم نے جو فرنٹ بنائی تھی دو جو کسٹمر کی کیون میرمنٹ ہے یہ ساری ہاف گارمنٹ کی میرمنٹ ہوتی ہے مین کے جو تھائی ہوتی ہے وہ ہاف میرمنٹ ہوتی ہے اور نی کے بھیسے طرح ہاف دی ہوتی ہے پھرopf کی ہاف باطن کی ہاف ان سیم کی فرنٹ رائز کے بیرک رائز کی یہ ہاف ہاف میرمنٹ دی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو فرنٹ پینل بنائے اس کی ہم نے میئرمنٹ ہاف سے بھی کم رکھی ہے جو آور لیپنگ ہم نے اس میں سے مائنس رکھی ہے جہاں پہ ہم نے تھائی کےnosis چار سیم مائنس رکھی تھی اور جو ہے نا تھائی اس کے اپر ہم نے دو سیم رکھی تھی جہاں پہ نی پہ بھی دو کف پہ بھی دو باطنم پہ دو اور اس کے علاوہ ان سیم تو الڈی پوری ہوتی ہے فرنٹ ریز بیک ریز پورا پورا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ ہم نے یہ پوزیشن ہے یہ بھی صحیح ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا اس کی ڈیڑ سی ام مائنس رکھی تھی ہپ کی ایریا پہ ڈیڑ سی ام ویسٹ کی ایریا پہ ہم نے رکھی تھی تقریباً ڈیڑ سی ام ٹھیک ہے ہم نے مین کی ہاف میرمیٹ ان کے یہ بنتی ہے جو ہائی لائٹ ہے ویسٹ کی یہ بنتی ہے اور باقی جو ہے نا ہاف میرمیٹ یہ بنتی ہے لیکن ہم نے فرنٹ پینل جو بنایا تھا ہم نے اس میرمیٹ بنایا تھا میں اس چیز کو بار بار فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو سمجھنے والی ہے یہاں پہ ہماری آور لیپنگ بھی سیٹ ہونی ہے یہاں پہ ہمارا پیٹرن بھی سیٹ ہونی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میرمیٹ ہاف ہے پہلے تو ہمیں یہ ہاف جو فرنٹ پینل بنایا وہ ہاف میرمیٹ سے بھی کام ہے تو اب ہم نے وہ جو ہاف سے کام ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے جو ہاف ہے وہ بھی وہ پوری کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پیٹرن کے طرف تو دوستو یہ جو بیک ہے اس کو آپ نے دوبارہ امنڈ کرنا ہے امنڈ کرنے کے لئے آپ نے جانا ہے وہی موو سموتھ والا ٹول جو میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا آرٹ ایف گیارہ بھی دبا سکتے ہیں یا آپ جا کے موڈی فائی کے اندر یہاں پہ یہ موو سموتھ والی اپشن پڑی آپ اس کو جا کے کلک کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ یہ میرا پڑایا ہے موو سموتھ موو سموتھ آرٹ ایف گیارہ تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اب جو ہم نے میرمنٹ چھوٹی رکھی تھی فرنٹ سے آف میرمنٹ سے یہ جو اینا کف سوری بارٹم والا ایریہ اس کو ہم نے دو سی ایم مائنس رکھا تھا تو میں اس کو دو سی ایم پلس کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو جو اینا کف والا ایریہ اس کو بھی ہم نے دو سی ایم مائنس رکھا تھا تو یہ دو سی ایم میں اس کو بھی پلس کر دیتا ہوں اسی طرح سے میں نے نی کو سیلیکٹ کرتا ہوں رائٹ کلک ہو کے تو جو اس دو سی ایم ہم نے مائنس رکھی تھی آف میں سے وہ دو سی ایم ہوگی اس کو پلس کر دیتا ہوں یہ بھی دو سی ایم پلس ہوگی اس کے علاوہ میں پھر اس جو چودہ سی ایم سے تھائی مانگ رہا تھا اس کو بھی دو سی ایم پلس کر دیتا ہوں اوکی ہو گیا thick area کو ہم نے 4 cm minus رکھا تھا 1.5 cm اس کے علاوہ ہم نے waste کو 1.5 cm کرتا ہوں یہ 1.5 cm waste کو بھی کر دیا تو یہ جو اب میرا back shape ہے 2.5 cm پہ پوری ہوئی ہے لیکن اب بھی وہ جو ہم نے فرنٹ کو بنایا تھا نا آف میریرمنٹ سے کم وہ ابھی تک اس میں میریرمنٹ ایڈ کرنے والی ہے مثال کی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں گے جو باٹم والے ایک یہ میریرمنٹ سترہ سی ہم دے رہا تو سترہ سی ایم تو یہ ہوگی نا آف میریرمنٹ جہاں پہ میرا یہ ہائی لائٹ میں کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں میں تھوڑا سا مائنس زیادہ زوم ہو جاتا ہے یہ جو سترہ سی ای ایم ہے اس کو ایلیٹ کرتا ہوں یہ سترہ سی ایم تو ہوگی بٹم کی آف میریرمنٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ سترہ سی ایم بیق کے اوپر تو پوری آ رہی لیکن فرنٹ میں یہ 15 سی ایم آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا فرنٹ تو ہم نے الیڈی دو سی ایم چھوٹی رکھی تھی تو بیک ہم نے آف میریرمنٹ پوری بنا لی ہے اب بیک کے اندر وہ والی میریرمنٹ جو ہم نے فرنٹ کو مائنس رکھ کے بنایا تو ہم نے back کے اندر ایڈ کرنی اس سے کیا ہوگا ہماری measurement جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ساتھ جو ہم نے اس کو چھوٹا رکھا فرنٹ کو وہ back میں ایڈ کریں گے تو ہماری overlapping بھی set ہو جائے گی جتنا ہم نے front کو چھوٹا رکھا ہے اتنا ہم back کے اندر وہ measurement ایڈ کر دیں گے تو ہماری overlapping پوری ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اب سمجھ آگی ہوگی کہ میں اس کے اوپر زیادہ focus کیوں کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ چیک کریں یہ جو ہے نا half measurement سے ہم نے جو ہے نا کف کو دو سیاں مینس رکھا تھا half measurement سے نی کو دو کف کو دو تھائی کو دو اور تھائی کو چار اوکی ہو گیا تو ہم نے اب دوبارہ جا کے اس کو پلس کرنا ہے دوبارہ move smooth والا tools use کرنا ہے اس کو اس پر رائٹ کلک کرنی ہے اور اس point کو select کرنا ہے جس point کو آپ amend کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اپنے اس طرح جا کے select کر لینا ہے پھر رائٹ کلک ہو کے دوبارہ رائٹ کلک ہو کے تو ہم نے اس کو دو سی ایم اوپر پلس کر دینا ہے اوکی ہو گیا اسی طرح آپ نے جو ہے کف والا point select کرنا ہے رائٹ کلک اوکے کر کے اس کے اندر دو سی ایم پلس کر دینا ہے پھر اسی طرح کف والا point اس کو رائٹ کلک اوکے کر کے دو سی ایم اوپر کی طرف پلس کر دینا ہے اسی طرح چودہ سی ایم سے جو ہے نا تھائی اس کو بھی آپ نے رائٹ کلک اوکے کر کے اوپر کی طرف دو سی ایم پلس کر دینا ہے اب جو تھائی والے اےریا اروس کو ہم نے چاہ سیاں حالہ، تو اس کو چار سیاں پلس کرنا ہے کیونکہ تھائی کے اوپر آف simplfficient رائٹ کلیک اوکے کر کے میری یہ بتا رہا ہے کہ یہ چونتیس بن رہی ہے مین کے پورے گارمنٹ کی چونتیس بن رہی ہے اس کو میں اگر ہاف کروں گا تو میری سترہ سیم بنتی ہے تو یہ مجھے سترہ سیم چاہیے جہاں پر یہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میری ہاف میں بارٹن کے میجیرمنٹ اوکی ہوگی اسی طرح میں جاتا ہوں جو اگلا پوائنٹ ہے نا کف والا اس کے اوپر جا کے میں اس طرح سے پوائنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ایک پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنے والا ایک ٹول ہے میری سٹریٹ گریڈڈ آپ اگر آپ دو پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی میجیرمنٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں بھی کتنی میجیرمنٹ ہے تو اس کو آپ نے جانا ہے ویریفائی کے اندر جہاں پر یہ پوائنٹ ہے سوری گریڈ کے اندر جا کے میری خیال سے یہ پوائنٹ ہوگا یہ پڑا ہوا میری سٹریٹ گریڈنگ اگر آپ نے اس دو پوائنٹ کو دیکھنا ہے یا اس کو جاننا ہے تو اب اس کو رائٹ کلک کریں گے پھر جس پوائنٹ کو آپ سلیکٹ کرنا چاہرے ہیں وہ پوائنٹ سلیکٹ کریں گے پھر دوسرا پوائنٹ سلیکٹ کریں گے یہ دونوں پوائنٹ میرے سلیکٹ ہو گئے تو اب اسی طرح میں نے رائٹ کلک اوکے کر لیتا ہوں تو ساتھ دوسرا پوائنٹ بھی جو فرنٹ کا ہے اس کو بھی دونوں پوائنٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ میرے فرنٹ کے بھی دونوں پوائنٹ سلیکٹ ہو گئے اور بیک کے بھی دونوں پوائنٹ سیلیکٹ ہوگے رائٹ کلک اوکے کروں گا تو مجھے دونوں کی جو ہے نا میریرمنٹ ایکچوال جو آرہی وہ آرہی ہے چالیس مین کے فل گارمنٹ کی جو میریرمنٹ ہے وہ چالیس آرہی ہے اس کو میں اگر ہاف کروں گا تو میری بیس سیم بنتی ہے تو کف کی میریرمنٹ بیس ہونی چاہیے یہ چیک کریں میرے پاس کف کی میریرمنٹ بیس سیم ہی مانگ رہا ہے جو میں نے اب جا کے ریڈ ڈھائی لیٹ کیا تو اس طرح ہماری جو بٹن کی مجیرمنٹ بھی پوری ہوگی اور کف کی میریرمنٹ بھی پوری ہوگی اور ساتھ آپ کو نظر آرہا ہے کہ ہماری فرنٹ سے بڑھی ہے جب یہ سٹچ ہوگا تو بیک جو ہے نا اوور لیپ ہو کر فرنٹ کے اوپر آ جائے گی اس طرح ہماری اوور لیپنگ بھی سیٹ ہو جائے گی اور جو ہے نا ہماری میریرمنٹ وہ بھی پوری ہو جائے گی اسی طرح سے ہم نے سارے پوائنٹ ون بی ون پورے کر لینے اور ساتھ ساتھ اپنے شیپس بھی بہتر کرنی ہے پیٹرن کی تو میں نے فرنٹ کی جو باٹم کی میجرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوگی کاف کی پوری ہوگی اب میں نیگ کی میجرمنٹ کو چیک کرتا ہوں پھر اس طرح سے اپنے گریڈ میں جانا ہے اور یہاں پہ جو سٹریٹ میجر ہے اس کو اپنے سلک کرنا ہے پھر بیک کے دونوں پوائنٹ سلکٹ کر لینے رائٹ کلک اوکے کر کے پھر اپنے فرنٹ کے دونوں پوائنٹ سلکٹ کر لینے اس طرح سے رائٹ کلک اوکے کریں گے تو آپ کو میجرمنٹ دے رہا ہے فورٹی فور چوٹالیس تو آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کے پاس بائیس مانگ رہا ہے تو بائیس مین ڈبل کریں گے تو فورٹی فور ہماری میجرمنٹ جو ہے نیگ کی بھی پوری ہوگی اوکی ہو گیا اب ہم چلتے ہیں تھائی جو چودہ سی ام فرام کراچ دے رہا ہے اس کو اپنے پورا کرنا ہے تو پھر اسی طرح سے سیم میتھڈ گریڈ کے اندر جا کے سٹیٹ والا ٹول جوز کرنا ہے اور جو چودہ سیم سے پوائنٹ لگائے تھے اس کو رائٹ کلک سلٹ کر لینا ہے بیک کے دونوں پوائنٹ پھر اس طرح سے فرنٹ کے دونوں پوائنٹ رائٹ کلک اوکے تو آپ کو میجرمنٹ دے رہا ہے ففٹی فائیو مین پچپن سی ام تو آپ جو کی جو ہاف میجرمنٹ ہے وہ ستائیس اشاریہ پانچ ہے اس کو آپ ڈبل کریں گے تو آپ کی پچپن ففٹی فائیو سی ام ہی بنتی ہے یہاں پہ ہماری فول آ رہا ہے اس کو میں اگر آپ کو نوگو تو میری سیس اشاریہ پانچ ہی بنے گی مین کے جو میری چودہ سی ام سے تھائی میجرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوگی اسی طرح سے ہم نے اب تھائی کے جو کراچ والا ایری ہے اس کے اوپر جانے ٹھیک ہو گیا تو پھر وہی ٹول یوز کرنا ہے سٹیٹ والا تو آپ نے بیک کے دونوں پوائنٹ سلٹ کر لینا ہے رائٹ کلک اوکے پھر اسی ذرا سے فرنٹ کے دونوں پوائنٹ سلٹ کر کے رائٹ کلک اوکے تو آپ کے پاس میجرمنٹ آ رہی سکسٹی سیون تو یہاں پہ آپ چیک کریں جہاں پہ یہ میرا کرسہ رہا ہے اس کو میں ریڈ ڈائی لیٹ کرتا ہوں یہ اس کے آف میجرمنٹ ہے تین تیس اشاریہ پانچ تھرٹی تھری پوائنٹ فائیو اس کو اگر میں ڈبل کروں گا تو یہ میری بنتی ہے سکسٹی سیون تو میرا پیٹرن بھی سکسٹی سیون پہ آ رہا ہے مین کی پیٹرن پہ سکسٹی سیون آ رہی ہے اس کو آف کروں گا تو میری جو بنتی ہے تین تیس اشاریہ پانچ وہ پوری بن رہی ہے اس طرح سے میری جو بٹم کی میجرمنٹ پوری کف کی پوری نئے کی پوری اور تھائی چودہ سی ہم سے پوری اور تھائی کراچ والی بھی پوری ہوگی اس طرح سے ہم نے جانا ہے اوپر اب ہم نے ہپ کی میجرمنٹ چیک کرنے میتھڈ وہی ہے چیزیں وہی بار بار یوز ہونی ہے جو میں نے ایک دفعہ بتائی ہے ٹولز کو آٹ داس ہی ہیں جو بار بار پیٹرن کے اندر یوز ہو رہے ہیں اپنے ان کو بار بار پریکٹس کر کے ان کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو کسی جگہ پر مسئلہ نہ آئے تو دوبارہ اپنے گریڈ میں جانا ہے پھر وہ سٹیٹ میجر ورہا ٹول پھر آپ نے جو ہے نا بیک کے دونوں ہپ کے پوائنٹ رائٹ کلک اوکے پھر فرنٹ کے دونوں ہپ پوائنٹ ان کو بھی رائٹ کلک اوکے کر کے آپ نے اس کی میجرمنٹ چیک کر لینے ٹھیک ہو گیا تو یہ میری میجرمنٹ بن رہی ہے 55 اب جو ہے نا دوبارہ سپیکس کی طرف چلتے ہیں تو یہ چیک کر رہے جہاں بھی میرا کرسر ہے اس کو میں ریڈ آئی لیٹ کرتا ہوں تو میری جو ہے نا ہپ کی میجرمنٹ وہ بھی اس نے 55 دی ہے جہاں بھی میری پیٹرن میں 55 پوری آ رہی ہے تو دوستو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے پیٹرن کے اندر میرمنٹس کو بھی پورا کرنا ہے سٹائلنگ کو بھی صحیح کرنا ہے اور ساتھ پیٹرن کے جو شیپس ہیں ان کو بھی اپنے بہتر کرنا ہے کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرنا ایک ایک پوائنٹ کو بڑی کیرفولی کے ساتھ سمجھنا جہاں سے سمجھنا ہے مجھے بار بار کمنٹ کریں میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں مجھے بار بار میسج کریں مجھے پوچھے میں تاکہ مجھے پتا چلے کون لوگ دلچسپ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں مجھے بھی پتا چلے کہ کچھ دوستو ہیں جو میری ویڈیوز کو باقیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو دوستو میں بار بار اس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہوں اب میری میرمنٹ جو ہے تقریباً ہپ تک پوری ہوگی ہے اس طرح سے میں جو ہے ویسٹ کی میرمنٹ کو چیک کرتا ہوں ویسٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ دوبارہ گریڈ میں جائیں گے جب آپ نے دو سٹیٹ لائنیں مجھے کرنی ہونا تو آپ یہ لائن لینٹھ والا ٹول یوز کر سکتے ہیں میری کہ آپ نے اگر اس طرح سے پوائنٹ سلیکٹ کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر زیادہ ٹائم لگے گا اس کو کینسل کر دیں جب آپ نے سٹیٹ لائنیں کرنی ہے تو آپ دوبارہ گریڈ میں جائیں تو یہ ٹول یوز کرنے لائن لینٹھ والا جب آپ نے سٹیٹ لائن میری کرنی ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو اپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے پھر آپ نے ایک بیک وال لائن سلیکٹ کر لینے پھر فرنٹ والی رائٹ کلک کوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویسٹ کی میریمنٹ آگی یہ ٹاپ والا ایریا ویسٹ کا ایریا جس کے اوپر بیلٹھنے لگنا ہے ویسٹ بینٹ جار پر اٹیچ ہونا یہ ٹاپ والا ایریا ٹھیک ہے تو اس کی میریمنٹ 44 آ رہی ہے تو اب چلیں سائی سٹڑ کی طرف تو آپ کو پتا چلے گا جو اس نے میریمنٹ دی ہے ہاف ویسٹ کی وہ بھی 44 آ رہی ہے ٹھیک ہے چوٹالیس آ رہی تو میں نے اس کوائی Break کر دیا تو میری جو میریمنٹ تقریبا پوری ہو گئی ہے یہ چیک کریں میری ویسٹ تک میریمنٹ جو اینا وہ پوری ہو گئی ہے یہ ویسٹ کی 44 یہ بھی میں نے پوری کر لیا ہپ کی 55 یہ بھی میں نے پوری کر لیا اب یہ ساری جو ہائی لائٹ ہوگے یہ میری مجیرمنٹ پوری ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب دوبارہ پیٹرن کی طرف چلتا ہوں یہاں پر میجیرمنٹ تو پوری ہوگی لیکن اب اس کے شیفز بہتر کرنے والی رہ گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا بنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا انسی لینٹھ والی مجیرمنٹ پوری کرنی ہے پہلے ہم نے ویفٹ والی مجیرمنٹ پوری کرنی ہے ویفٹ ہوتا ہے جو گارمنٹ کا ویٹھ والی ایریا تو اس کو ہم ویفٹ والی مجیرمنٹ پوری ہوگی جس میں ویسٹ ہپے تھائی نی کف باٹم جو ہے نا اوپر کی طرف مجیر ہوتے ہیں جس طرح یہ لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے سارا ویفٹ والی ایریا ہے اور جس طرح سے یہ اندر گرین لائن لگی ہوگی ہے یہ ہمارا لینٹھ والی ایریا ہے جو باٹم کی طرف آئے گا ٹاپ سے باٹم کی طرف لینٹھ میں آئے گا وہ ویفٹ والی ایریا کھیلا ہے جو اوپر کی طرف جا رہے گا وہ ویفٹ والا مجیرمنٹ کھیلا ہے ٹھیک ہے تو یہ مجیرمنٹ کو آپ اس طرح سے کلیر آرمیزن کر سکتے ہیں طب اپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے انسیم کو انسیم ہم نے رکھی تھی اس کی گارمنٹ کی اسپیک سے چیک کرتے ہیں سیونٹی سیون ٹو اب چیک کرنا ہے کہ ہماری انسیم جو ہے سیونٹی سیون آ رہی ہے تو چلتے ہیں پیٹرن پہ تو دوبارہ اپنے گریڈ میں جانا ہے پھر آپ نے وہ لائن لینٹھ والا ٹول سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک پھر آپ نے جو ہے نا انسیم میر کرنی ہے انسیم کے اندر آپ نے یہ ساری لائن ہے جو انسیم کروچ تا کے لیے سارا میر کر لینا ہے پھر رائٹ کلک اوکے کرنا ہے تو آپ کو پتا چلے جائے آپ کی جو میرمنٹ آ رہی ہے سیونٹی سیون پوائنٹ سیونٹی سیونٹو پوائنٹ سیونٹ سیونٹی سیونٹر شارعہ دنیوب اینویں میر کے سیونٹی سیون پوائنٹ نائن ون آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ریکوائرڈ ہے سیونٹی سیونٹ جو اوپر quierمنٹ آ رہی ہے نا پوائنٹ نائن ون یہ ہماری پلس آ رہی ہے آب ہم نے اس کو منس کرنا ہے تو رائٹ کلک اوکے کریں دوبارہ ہم نے جانا وہی موو سموت پوائنٹ والا ٹول کرنا ہے اوکے کرنا ہے تو جتنی میجیرمنٹ ہماری پلس آ رہی ہے ہم نے دوبارہ یہاں پہ جو ایکس کے اندر دیکھیں یہ جو کرسر نے دوبارہ اس طرح ایرو دکھا دیا کہ یہ لنٹھ میں امنٹمنٹ کر رہا ہے تو اگر ہم نے ویفٹ میں کرنی ہے تو دوبارہ ہم نے وائی میں کلک کریں گے تو جو کرسر ہے وہ اوپر کی طرف شو ہو رہے گا کہ اگر آپ نے ویفٹ میں کرنی ہے تو آپ نے میجیرمنٹ وائی میں ایڈ کرنی ہے اگر آپ نے length میں measurement کرنی ہے تو آپ نے x میں measurement add کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے length کو کم کرنا ہے تو میں اس کو جہاں پر minus 0.91 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جتنا میرا insium plus آ رہی تھی میں نے اس کو اتنا minus کر دیا sorry یہ میرا plus ہو گیا دوبارہ move smooth والا right click دونوں point select کرنا ہے right click ok تو یہ چیک کریں plus میں اگر measurement add کریں گے تو وہ minus کرے گا اگر minus میں add کروں گا تو وہ اس کو plus کر دے گا تو میرے پاس already plus آ رہی ہے تو میں اس کو plus میں measure mid add کروں گا تاکہ یہ minus ہو جائے 0.91 تو اب یہ چیک کریں garment جو ہے نا واپس کی طرف move ہوگا تو یہ چیک کریں پہلے میری آ رہی تھی 77.91 آ رہی تھی تو اب اس کو میں دوبارہ چیک کرتا ہوں ساری lineوں کو right click ok کروں گا تو میرے پاس 77 پوری آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جتنا ہم نے front کو amend کی ہے ہم نے back کو بھی اتنا ہی amend کرنا ہے پھر دانا ہے move smooth والا tool choose کرنا ہے click ok right click ok دوبارہ کرنا ہے اور پھر وہ measurement آپ نے جتنی اس کو minus کیا ہے 0.91 اتنا back کو بھی minus کر دینا ہے ok ہو گیا اب آپ نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے mean front کو بھی amend کرتے جانا ہے اور back کو بھی ساتھ ساتھ amend کرنے چاہتے ہیں تاکہ measurement بھی پوری ہوتی جائے اور shapes بھی بیتر ہوتی جائے یہاں تک میں دونوں چیزوں کو save کر لیتا ہوں اس کو بھی save کیا اس کو بھی save right click ok یہاں تک میرے دونوں پیٹرن جو ہے نا front والا بھی save ہو گیا اور back بالا بھی save ہو گیا تو اب میں اس کو دوبارہ چیک کرتا ہوں انسیم والا area جو میرا 77 required تھا وہ پورا 77 ہی آ رہا ہے اب ایک اور ٹیکنیکل چیز ہے جو pattern کے method میں آتی ہے کہ back انسیم جو ہوتی ہے وہ front انسیم سے ہمیشہ چھوٹی رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس point کو آپ بے شک note کر لیں یا ویسے یاد رکھ لیں دوبارہ کہتا ہوں کہ front کی جو انسیم کی measurement ہے وہ back کی انسیم کی measurement سے زیادہ ہوتی ہے back کی انسیم front کی انسیم سے ایک سینٹی تک garment پینٹ والے pattern میں چھوٹی ہوتی ہے اگر آپ short والے pattern بنائیں تو اس میں آپ پوری بھی رکھ سکتے ہیں یا دو تین دو تین میلی تک minus کر سکتے ہیں زیادہ minus نہیں رکھنی تو اگر ہم پینٹ بنا رہے ہیں پینٹ کا pattern ہے تو آپ نے صرف back کی انسیم کو front کی انسیم سے تقریبا ایک سینٹی تک چھوٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں کو چیک کرنے کی طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دوبارہ grade میں جانا ہے اور line length والے tools use کر کے آپ نے پہلے front والے انسیم میر کر لینی ہے right click ہو کے پھر اسی طرح ساتھ اس کو side پہ کر کے دوبارہ back انسیم اس کے ساتھ ہی میر کر لینی ہے تو آپ کو دونوں کا difference جو کروا دے کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو یہاں پہ وہ مجھے دکھا رہا ہے کہ جو back کی انسیم ہے وہ front کی انسیم سے ایک اشاریہ 49 بڑی ہے حالانکہ جو back کی انسیم ہوتی ہے وہ front کی انسیم سے ایک سینٹی چھوٹی ہونی چاہیے یہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پہ back کی انسیم front کی انسیم سے بڑی آ رہی ہے تو جتنی بڑی آ رہی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو minus کرنا ہے اور پھر جتنی minus رکھنے یہاں اپنے back کی انسیم کو اتنا minus بھی کر دینا ہے تو right click OK پھر آپ نے جانا ہے move smooth والا tools use کرنا ہے اور یہ جو area اس کو اپنے bottom کی طرف amend کر دینا ہے right click OK یہاں پہ آپ نے minus 2.5 cm اس کو minus کر دینا ہے تو آپ right click OK کریں گے right click OK کرنے کے بعد آپ اس کی measurement کو دوبارہ چیک کریں دوبارہ پھر اسی طرح grade میں جا کر line length والا tools use کرنا ہے پھر پہلے آپ back کی بے شکنس کی measure کر لیں تو آپ کو difference دوبارہ پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیک کریں آپ اس کی اب باری ہے 76.27 تو اب 7 front کو بھی measure کر لیں اب 7 front کو measure کیا تو وہ بتا رہا ہے کہ جو back کی انسیم ہے وہ front کی انسیم سے تقریباً سات میلی تک minus آ رہی ہے ٹھیک ہے تو سات میلی آٹھ میلی نو میلی یا ایک سینٹی تک back کی انسیم front کی انسیم سے چھوٹی ہونے چاہیے right click ہو کے اب back اوپر یہ جب ہم نے منٹ کیا تو اس کی shape تھوڑی سی نہ out ہو گئی ہے تو میں اس line کو delete کرتا ہوں تاکہ یہ جو line ہے یہ straight ہو جائے تو اس کے لئے کرنا ہے کہ آپ نے یہ delete line کے اوپر click کرنا ہے یہاں جانا ہے آپ نے ایک منٹ delete line یہاں پر line delete ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے modify میں modify میں جا کر یہ delete option اس کے اوپر آپ نے نیچے ایک button اس کے اوپر click کریں گے تو یہ ساری option نیچے show کروا دے گا تو آپ نے اگر delete piece کرنا ہے تو اس کے اوپر click کر دیں تو میں delete line کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ یہ delete line ہے تو جس line کو میں نے delete کرنا ہے اس کے اوپر click کر کے right click ok کروں گا تو وہ میری line delete ہو جائے گی اب یہ چیک کریں back shape جو ہے نا وہ الکی سے set ہوگی دور سے نظر آ رہا ہے کہ یہ back بڑی ہے front چھوٹی ہے back بڑی کیوں رکھی ہے کیونکہ اس نے جب stitch ہونا ہے تو وہ overlap ہو کر front کے اوپر آ رہا گی ٹھیک ہوگا تو اب ہم نے کرنا ہے کہ اس کے shapes کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے جس طرح ہم نے front rise اس کے جو اندر یہ جہاں پہ deep بن رہا تھا ہم نے اس کو set کیا تھا اس طرح سے ہم نے back کو بھی set کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے اپنے دوبارہ جانا ہے move smooth ورہ tool use کرنا ہے alt f alt f 11 دوبارہ کر right click ok یہاں پہ آپ نے کوئی بھی point select کر کے اس کو right click ok کر کے یہاں پہ تھوڑا سا اس طرح کھینج کے cursor کے ساتھ آپ نے نیچے کی طرف لے آنا ہے یہاں پہ یہ zoom کا button button بنا ہوئے اس کے اوپر اپنے click کرنا ہے تاکہ آپ کی line جہاں پہ اس کو آپ چھوڑنا چاہیں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو آپ نے دوبارہ اس طرح سے point کو select کر کے ہلکی سی جو ہے نا اپنے حساب سے اس back کی shape کو بہتر کر لینا ہے تو جب یہ آپ یہ چیک کریں آپ line کے اندر نا ٹیڑھا آپ آنا ہے جس طرح سے zigzagging ہو رہی ہے تو last میں نے smooth کا tool بتایا تھا جس کے اوپر اپنے click کرنا ہے تو دوبارہ modify میں جانا ہے اور یہ smooth والا tool use کر لینا ٹھیک ہے یہ smooth والا tool اس کے اوپر آپ click کریں گے جہاں پہ میرا cursor ہے تو آپ نے just اوپر click کرنا ہے پھر وہ line select کرنا جس کو آپ smooth کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس line کو select کرتا ہوں اس کے اوپر میں جا کے smooth کر دیتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس area کو میں تھوڑا سا آگے لے آتا ہوں جہاں پہ میں زیادہ اس کو smooth کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ area میں زیادہ smooth کرنا چاہ رہا ہوں جتنی area میں آپ smooth کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان دو بلپ کو اس area میں لے جائیں تاکہ جس area کو آپ smooth کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہی area کو smooth کرے گا right click ok کریں گے تو right click cancel تو آپ یہ چیک کریں اب back کی shape جو انا قدرے بہتر آنا نظر ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے بھی اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف تو یہاں پہ میں تھوڑا سا point کو select کر کے right click ok پھر میں اس کو back کو تھوڑا سا نیچے کی طرف پھیک دیتا ہوں تاکہ shape تھوڑی سی بتر آ جائے minus point 25 minus point 25 minus point 25 تو اس کو آپ نے ہلکا سا smooth لگا دینا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے back کی shape تھوڑی سی بن جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو یہاں پہ save کر لینا ہے ساتھ ساتھ جتنا کام کرتے جانا ہم بار بار بتا رہا ہوں ہلکا ہلکا دونوں commitment کرتے جانا تاکہ measurement بھی پوری ہوتی جائے اور آپ کی shapes بھی بہتر ہوتی جائیں اب آپ کو یہاں تک میں نے سمجھا دیا ہے کہ front سے back ہم نے کس طرح نکالی ہے اور پھر back کے اندر جو ہے overlapping ہم نے کس طرح سے set کی ہے جو ہم نے front کو منس رکھا تھا ہم نے وہ بھی پوری کی ہے measurement اور back کو ہم نے off measurement بنا کے پھر اس کے اندر جو ہم نے front کو منس رکھا تھا وہ بھی ہم نے measurement اس کے اندر add کر دیتا ہے overlapping ماری پوری ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تک آپ اس کو سمجھ لیں میں اس کو مزید اگر complete کروں تو میرے خیال سے جو آج کی ویڈیو ایک کنٹے تک چلے جانے ہیں پھر وہ سننے والا بھی بہر ہو جاتا ہے اور میں خود اس طرح سے تھک جاؤں گا اس طرح سے چیزیں زیادہ clear نہیں آنیں تو میں چاہ رہا ہوں آپ کو یہاں تک فیلیل آپ کو دوبارہ stay کر رہا ہوں تو نیکس انشاءاللہ اس کو ہم آگے جو اس کی shapes رہتی ہیں اور measurements جو front rise کی back rise وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ یہاں تک اس کی practice کر لیں اب front اس کے اوپر رہا کر دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً وازن فرق نظر آ جائے گا کہ جو front ہے وہ ہماری چھوٹی ہے back ہماری بڑی ہے back بڑی کیوں ہے کیونکہ اس نے over left poker front کی طرف آنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں تک اس کو یاد کر لیں یہاں تک practice کریں جہاں تک سمجھنا آئے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو مجھے اجازے دیجئے نیکس انشاءاللہ میں اس کو save کر دیتا ہوں نیکس پیٹرن ہم سے یہاں سے شروع کریں گے تو مجھے اجازے دیجئے السلام علیکم